اللہ اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیا تو اللہ کے فضل سے اس کے ہاتھ کے آخری انگلی کے کھلتے ہی وہ انسان آپ کے قبضے میں ہوگا وہ انسان جو ابھی آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کے قابو سے باہر جا چکا ہے اب آپ جیسا اسے کہتے ہیں وہ اس کا الٹا کرتا ہے آپ تو اس کے لئے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں لیکن وہ ہی خود اس قدر تکبر میں چور ہے کہ وہ آپ کی ایک نہیں سنتا اس کی نظروں میں نہ تو آپ کے لئے اب وہ عزت باقی رہی اور نہ ہی وہ پیار اور مرتبہ وہ آپ کو دیتا ہے اللہ کے حکم سے اس کے ذریعے آپ وہ سب جو آپ کھو چکے ہیں پھر سے حاصل کر پائیں گے جیسے حکم کا غلام اور اشاروں پر ناشنے والا انسان ہوتا ہے بیسے وہ ہو جائے گا ادھر تو یہ پانچ انگلیاں آپ کی بند ہوئیں اور ادھر یوں سمجھ لو کہ وہ انسان آپ کی مٹھی میں ہوگا تو بہت دھیان سے پورا طریقہ سن لیجئے گا مشیق کرن کا یہ عمل ہوتا ہے باوضو کسی بھی وقت اکیلے میں ہی کہیں کمرے میں آپ یا گھر کی چھت پر ہی کہیں آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے لئے بیٹھ جائے ایک ہی دن کر لیں تو کافی رہے گا لیکن کسی کو آگے لگتا ہے کہ میں اس کی قوت یعنی پاور بڑھانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے دوسرے تیسرے دن اور بھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لیں اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اگر آپ نے اسے جائز نیت کے پورا ہونے کیا تو انشاء اللہ تعالی اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا ایک بار ایک انسان کے لئے کریں گے دوسرے انسان کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو دوسری بار آپ کو پھر سے پڑھنا ہوگا پاک صاف لباس میں ہی پڑھیں گے سب سے پہلے اس انسان کا خوب اچھے سے تصور کریں جسے اپنی محبت میں آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اگر تصور یعنی خیال کرنے میں مشکلیں آئیں تو اس کی کسی بات کو سوچیں پھر یہ کام آسان ہو جاتا ہے پھر آپ اپنے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے یہ عمل کرنا شروع کریں گے ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھیں گے یا اللہو اور پھر اپنی چٹی یعنی سب سے چھوٹی انگلی جو آپ کے سیدھے ہاتھ کی ہے سبسکرائب ضرور کر لیں اور سواب جاریہ کے لیے ویڈیو شیئر اور لائک بھی کر دیا کریں اس کے بعد یا رحیمو پڑھتے ہوئے پھر تیسری یعنی بیچ کی انگلی کو بھی آپ بند کر لیں پھر یا ہائیو پڑھتے ہوئے شادت کی انگلی کو بھی آپ بند کر لیں پھر یا قیوم کہتے ہوئے آپ کو اپنا انگوٹھا بھی بند کر لینا ہوگا اب آپ کے سیدھے ہاتھ کی پوری مٹھی بن چکی ہے اب آگے آپ اُلٹے ہاتھ کی انگلیوں کو بھی یہ کہتے ہوئے بند کریں گے چٹی یعنی سب سے چھوٹی انگلی سے شروع کریں پڑھیں گے یا سمیعو اور اسے بند کر لیں گے پڑھیں گے یا بصیرو پھر اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لیں گے پھر پڑھیں گے یا علیمو پھر بیچ والی انگلی کو بند کر لیں گے اس کے بعد یہاں آپ تھوڑا وقفہ دیں گے اور رکیں گے اور اس کی چہرے کا تظور تھوڑا اور مضبوطی سے کرتے ہوئے پڑھیں گے یا ودود ہو اور اُلٹے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو بھی بند کر لیں گے پھر یا مستغاس ہو کہتے ہوئے انگوٹے کو بھی بند کر لیں گے اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی کو بند کر لیا ہے اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کریں اور ایک بار اس انسان کا نام اپنے من ہی ملیں گے اور آگے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ سے پھر سے ویسے ہی چٹی انگلی یعنی چھوٹی انگلی سے کھولنا شروع کریں گے کاف, ہا یا این ساد یہ پڑھیں اور ایک انگلی کھول لیں اس کے بعد پھر سے یہی پڑھیں اور پھر سے دوسری انگلی کھول لیں سیدھے ہاتھ کی چاروں انگلیوں اور انگوٹھوں کو یہی کہتے ہوئے ایک ایک کر کے آپ کو کھولتے جانا ہے اس کے بعد اُلٹے ہاتھ کی چٹی انگلی سے کھولنا شروع کرنا ہے اور ہر بار یہ کہہ کر ایک انگلی کھولتے جانی ہے اب ان دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں کھولیں اور دعا کریں دیکھ لینا عمل کی پورا ہوتے ہی وہ انسان آپ کے قابو میں ہوگا